اور یہ دیکھیں سویل کے کپلے سیل کے آگئے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر امی کو جاڈرپ لگ چکے ہیں ڈکسا ام نے بولا ہے کہ ان کو بولا کمزوری ہو چکے ہیں امی کو جاڈرپ لگا دیئے ڈکسا واو یہ بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبادہ اور یہ دیکھیں سکینے کے وائپ یہ دیکھیں یہ کتنی خوش ہو گئے دیکھیں یہ چھوٹی بھی آگے اس ساتھ میں دیکھیں دونوں میل کے جھڑ دے رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹو فیملی کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش خروم ہوں گے اپنی زندگی میں اور میں بھی ٹھیک اللہ کے فضل سے آج کی پیاری اچھی اور بہترین سبغاز ہو گیا ہے اللہ کرے آج کے دین آپ کو اچھا اور صحیح سلامت اور زبادہ گزرے اور جو بھی ڈیلی کی روٹین ہے اور ڈیلی کی کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حوض مان رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاق قامل آجانے سیب کرے اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو بدیل کرے اور جو قرض ماند ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض سے ان کو نجات دلائے اور ان کے ماں رزق اولاد میں مدد کرتا ہے فرم ہے اور جو بہر گئے اعلیٰ تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں ان کو کامیاب کرے اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سائے ان کے حصور برقیموں کے دہم رکھے اور جن کے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اللہ تعالیٰ تفرمائے آمین سمامین یوٹیوب فیملی اگر آپ میرے چین پر نئے آئے ہیں تو میری آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے پلیز میری چین کو سسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو مکمل دیکھیں فل دیکھیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور صبح کا نظر آپ یہ ہو کتنا اچھا ہے کتنا پیاروں کتنا خوبصہ یہ دیکھیں صبح کا محول اور دیکھیں کس طرح دھوپ نکلی ہے آج اتوار ہم تھوڑے لیٹ سے نماز پڑھ کے پھر سو گئے تھے ابھی اٹھے آئے ہیں تو یہ دیکھیں دھوپ بہت تیز نکلی ہے اور بہت ٹھنک بہت زیادہ ہے اور دیکھیں حمزے کو دیکھیں صبح صبح حمزہ بھی آ گیا دیکھیں حمزے کو دیکھیں یہ اس کو بھی صبح صبح ہماری یادت ہے صبح صبح آ جاتا ہے حمزہ کیسے آنا ہوا ایسے آ گیا سویل سے کھلنا تھا اچھا سویل سے کھلنا تھا یہاں کی یادت یہ تمہیں صبح صبح ہے صبح صبح آ جاتا ہے دیکھیں ہمزہ بہت خوش ہوتا ہے یہ آنے میں اور ساتھ میں دیکھیں سترہ آسمان کلیار ہے ہوا بھی چل رہی ہے ہمزہ بہت چھنڈی ہوا چل رہی ہے سردی ہے تم ایسے آ گیا ہے میں روز آتا ہوں اندر پینے ہوا تو ہے بنین پینے ہوئی ہے لیکن صبح صبح گرم کپڑا بھی پینے کرو اور ادھر دیکھیں سکھی رکھو سکھی گا بھی جا رہا ہے اپنے دودھ لینے کے لئے صبح صبح یہ دیکھیں شکر اللہ کا یہ جو دھوپ نکلنے شروع ہو گئے اس سے بکر کو بہت فیضہ مل رہا ہے یہ دیکھیں مزے سے سکون سے کھڑی ہوئے کیونکہ دھوپ ہے دھوپ ان کو لگتی ہے ان کو گرم ہو جاتی ہیں پھر ٹھیک رہے دیں یہ دیکھیں ہمزہ کے ساتھ یہ کیسے کھیل رہا ہے یہ میرا چھوٹا ڈمرو ہے بڑا ڈمرو تو میں نے بیٹ دیا ہے اب یہ چھوٹا ڈمرو اس کو میں پالوں گا اور اس کو دیکھیں مزے سے کھڑی ہوئے ہیں سکون سے کھڑی ہوئے ہیں ہماری چھوٹا ڈمرو تیار ہو رہی ہے ابھی چھوٹا نہیں بنی آج لیٹ اٹھے یہ تو آ رہے ہیں یہ تو آ رہے ہیں لیٹ اٹھے ہیں ابھی چھوٹا ہی بھی بن رہی ہے ابھی آگ جلائی ہے آگ بھی جلائی ہے سویل بینظار میں کپ چھوٹا مجھے بھی نہیں آج ہم نے مشین لگائی ہے کیونکہ کپڑے بہت زیادے ہو گیا تو آج ہم کپڑے دھو رہے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنا پانی پھیلا ہوئے تو دکھاتے ہم نے کتنے سارے کپڑے دھو بھی لیا ہے ابھی یہ پر دیکھیں ہم نے کتنے سارے کپڑے دھو بھی لیا ہے سب کے پہلے یونی فارم دھوئے ہیں اور پھر بعد میں گھر والے کپڑے دھوئے ہیں یہاں پر کچھ کپڑے پڑے بھی ہوئے اب یہ بھی خوشک ہونے کے لئے یہاں پر ڈالتے ہیں بچے جانا سفائی کر رہے ہیں کیونکہ شادی نزدیک آ رہی ہے تو یہ سب کچھرا ہوگا پڑھاتا تو یہاں پہ جانا دیکھیں لینا سفائی کر رہی ہے یہ دیکھیں جھاڑ دے رہی ہے دیکھیں یہ چھوٹی بھی آ گئی ساتھ میں اور لینا دونوں مل کے جھاڑ دے رہی ہیں سفائی کرنی ہے نا یہاں پہ جو دوت لیماؤگا یہاں پہ دوت لیماؤگا تو یہاں پہ پورا سفا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا اور یہ ہے شہد بھائی کا حصہ اور یہ ہے ہمارا حصہ یہ دیکھیں یہ گیٹ گیٹ کتنے سالوں سے بند تھا ہاتھ کن ہے کیونکہ یہاں مہمان وہاں پہ رہنگے نا پھر مسئلہ رہ گا کہ وہاں سے لے گیا نا مشکل یہاں پہ دریکٹر میں رہ گا ہے ٹھیک ہے یہ کھل گیا گیٹ کھل جا سمسیم بڑی مشکل سے سمسیم کھل ہے تقریباً تین چار سال ہوگا یہ بند چلا ہوگا اب یہ دیکھیں پانی سے ساپ کر رہے ہیں پانی لگا کے جھاڑو لگا رہے ہیں تاکہ مٹی اور جو کچھ رہے وہ ہونے چل جائیں اب اس کا پرشد ہو رہے ہیں کھلیا مدد کر رہے ہیں میری بھائی کی میری بھائی دیا پہ کڑی ہے یہاں سانیا جو انا جھاڑو لگا رہی ہے سفہی کر رہی ہے اور یہ دیکھیں سویل کی کپلے سیل کے آگئے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کڑھائی بھی کروائی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی بنوایا ہے آہ سویل واہ کیا ڈیزائن بنوایا ہے بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں دوسرا سوٹ یہ ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا سوٹ ہے سویل کا اور اس کے اوپر بھی کٹھائی ہوئی پڑیا ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ ڈیزائن کھاں سے لے کے آیا ہے نیٹ سکتا ہے دونوں ڈیزائن اچھو تمہارا ٹیلر بھی تکڑھائے کاریگار اچھا ہے بہت ہی پیارے بنایا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سکینے کی وائپ یہ دیکھیں یہ کتنی خوش ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سکینے کی وائپ ہے یہ ابھی سے خوش ہو رہی ہے ابھی سے ناچ رہی ہے یہ دیکھیں واہ ماشاءاللہ دیکھیں انشبہ کا سوٹ سیل کے آگیا یہ یہ کتنا پیارا ہے یہ دیکھ سکتے آپ بس یہ کیا اور یہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبادہ اور بہت ہی پیارا ہے یہ ہیرہ لے کے آئی تھی بھئی ہے یہ بھئی ہے ہیرہ والا اور یہ میری وائپ شانی کا سوٹ سیل کے آگیا ہے اور یہ جو ہمارے سسکرائبر سب سے موان ڈیلی ویلوگ میں نے بھولے کے آئے تھے جب یہاں پیائے تھے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے کتنا خوبصد اور یہ سیتھارا بینڈ نے گفت دیا تھا شانی کو یہ جو نے پہنے گی اپنی بیٹی کی شادی پر ولیمی پر یہ ولیمی پر پہنے ہوگی یہ ولیمی پر پہنے گی اور یہ دیکھیں یہ بھی میری وائپ شانی کا ہے یہ بھی اس نے پہلے لیا ہویا تھا یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصد اور یہ دیکھیں شاید بھائی آج شاید بھائی کی طبعہ ٹھیک ہے تو شاید بھائی نے کہا کچھ میں کچھ میں خود بھی کام کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جالی کس طرح لگا رہی ہے کھڑا میرے خیرم مکمل ہو گیا ہے شاید بھائی اندر سے دکھا لگیا مکمل ہو گیا یہ دیکھیں ہر جگہ سے دروازے ہوگی رہتری لگ چکی ہے دیکھیں وینڈو دیکھیں یہ ہمارے کمرے کی بھی ایسی وینڈو نہیں ہے جیسے اس نے اپنی کھڑی میں لگایا ہے واہ واہ میں اندر سے دکھا دوں اور یہ دیکھیں شاید بھائی دیکھیں کی لگا رہا ہے جالی تھا کہ یہاں سے ہوا رہا ہے پنکھا لگیں گے گرمیوں میں ہے نا؟ ایسے نا؟ ساری ہے اور بہت ہی زبردہستہ اچھا کھڑا بنایا ہے سویل بھی اب کہہ رہا ہے مجھے بھی اب اس جدہ بنا کے دو کیا تو انہیں کاری گری کروائی ہے یہ جانا انجیر دیں گے شاید بھائی کیا ہے کام ہم نے کیا ہے لیکن نقشہ اس نے بتایا کہ ایسی بڑھانی ہے اور یہ اندر کا محول یہ دیکھیں مرگیاں آپ سے مڑے مزے سے کر رہی ہیں یہاں پہ ٹھائیوں یہ دیکھیں کوئی ادھر انڈے دیں گی دیکھیں یہ چھوٹی مرگیاں سفید اور اس کو گراونڈ فلور پہ جانا جائے گراونڈ فلور پہ جانا جائے غل Dawn کو دیکھو پہ جانا جائے گورگوش کو دیکھو وہ پہ مرددے رہی ہے ماشا لار ہے میں یہ largoش بھی مرگیاں اور یہ خربوش بھی اس کھڑ کو اندھا رہا ہے یہ خربوش جوڑا کر رہا ہے تم جاتے ہیں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں Pak ně بڑے بڑے جانا اور یہ پانی کا پوئر تھنہ اور اسے کھڑا کریں یہ بھی ساتھ رہیں گے یہ بھی ساتھ رہے ہیں یہ بادے ہوئے ہیں وائھ بھیک کاری گھڑی بہت چیکر ورحیہ ان کا گھر بہت پیار ہے بہت ہی پیار گھر ہے ماشاء اللہ بہت پیار گھر ہے میں سویل اور سویل کے ہمیں جا رہی ہیں سویل کی میرے کی طوبیت خراب ہو گیا ہے اس کو پوری کرونا ہے دیکھتے ہیں کہ پیٹس آب کہتے ہیں بہت اللہ نہیں ہوا ہے کہ چکر پھر سے چکر شروع ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں پھر کے پاس چکر کرتے ہیں کہ کیا بیماری ہے سارا کسارا اور ان کے رہنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہے ہم ان کے خودے کے اندر آ چکے ہیں اور دیکھیں یہ دو نارو ماتھ تھر ہوئے اور ان کا کھانے کا سمان جو یہاں پر پڑا ہوئے اور بھاکی سمان جو یہاں پر ڈالتے ہیں انہوں نے انڈے دے دیتی ہے اس کے اندر کیونکہ ماتھ جو بہت دا چرماتی ہے تو یہ چھپکے انڈے دیتی ہے ان کے جگہ انڈے لگانے کی بھی بنایا ہوئی ہے ہم بھی ڈیکٹر کے کنانے پر آ گیا ہے تو امی کو ابھی بوتل وغیرہ لگواتے ہیں اب وہ بھی یہاں پہ بیٹھ ہوئے ہیں امی جو یہاں پہ بیٹھ ہوئے ہیں تو ابھی ڈیکٹر گئے ہوئے ہیں بوتل لینے کے لئے تو وہ آجندہ امی کو بہت رگاتے ہیں امی کو جائے ڈرپ لگ چکے ہیں ڈرکس ہم نے بولا ہے کہ ان کو بہت رکھ مزوری ہو چکے ہیں امی کو ڈرپ جو لگا دیئے ڈرپ لگا کے اندر چلے گئے ہیں اور اب وہ ہمیں بیٹھ ہوئے ہیں تو ابھی بہت طرح ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں کب تک ختم ہوگی ڈرپ جو ختم ہو چکے ہیں تو ابھی ہم آپ پتھ گھر کے طرف جا رہے ہیں ہمارے جہرات کے لئے لگا ہوا ہے آجندہ لیکن سوہیل کس کیا پکا ہوا ہے آج دال دال بکی ہوئی ہے دہی بھی دہی آدال کے ساتھ کر رہے ہیں سہیل ہے مزارہ ہے دہی کے ساتھ بہت ملا رہا ہے آچھا اور مجھے بھی دو میں نے میڈینا کرنا ہے دال کافی ہر سے بات پکی ہے بہت مزا ہے گا دال کھانے میں کس نے پکا ہی ہے آریش بہت شیلا نے آریش بہت شیلا نے آج میری وائیب کی طبیعت بہت زیاد خراب ہو گئی تھی اس کو پھر سے چکر آنے شروع ہو گئے تھے اور بہت زیاد چکر آ رہے تھے تو میں ڈکٹر کے پاس لے گیا تو ڈکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو کمزوری بہت زیادہ ہے اور بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس کو بھول بھول لے جائے وہاں بھل رہے ہفت سپیٹر میں چک کر رہا ہے کہ اس کو آیا کہ بیماری کیا ہے یہاں تو کوئی ڈکٹر صحیح طرح سے نہیں پوچھ با رہا کہ بیماری کیا ہے سبن نہیں آ رہی تو ابھی جد کے بعد انشاءاللہ میں اپنی وائیب کو جائے بھول بھول چک کر رہا ہوں گا اور وہاں دکھوں گا کہ کونسی بیماری ہے اس کو اور کیا مسئلہ ہے دھولے راجہ اور امی اس کی بھی آگئی ہے ہمارے گاؤں میں تو یہی پہ میں کوئی ویلوگ بھی ان کرتا ہوں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند نہیں ہوگا اگر پسند ہے تو لیکھ کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کون میں مت آگے آج کا ویلوگ آپ کو مرکس لگا ملتے کر لیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے حافظ